اسلام علیکم اینڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں نمرا احمد شامل کریں گے اب تک کی اہم ہیڈ لائنز فیصل آباد میں پاکستان کی جیت پر شاہ کی نے کرکٹ خوشی سے نڈھال پاکستان اور انڈیا کے ماں بین کھیلا گیا میچ پاکستان نے دس وکٹوں سے اپنے نام کیا مزید جانتے ہیں فیصل آباد میں موجود اینڈ نیوز کے نمائندہ علی حیدر سے جی علیہ حیدر بتائیے کا کیا تفصیلات ہیں آج بلکل میں موجود ہوں اس وقت فیصل آباد ڈی گرونڈ چوک میں جو مشہور شارعہ ہے فیصل آباد کی یہاں پر چوبیس گینڈے جو یہاں پر رش دیکھنے میں آتا ہے آج پاکستان اور انڈیا کے ماں بین جو میچ کھیلا گیا ہے تب بھی یہاں پر کافی زیادہ رش دیکھنوں کو مر رہا تھا یہاں پر جو شاکی نے کرکٹ ہے وہ خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے جو آج فتح حاصل کی ہے پاکستان ایسے ہی آگے اگر پروپومنس کرتا رہا تو ورلڈ کپ ہے جو وہ اپنے نام کرے گا ہمارے ساتھ شاکی نے کرکٹ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستان کی جیت کے بارے میں پاکستان میں جیتے گا انشاءاللہ ادھے کھیڑ دے ریت انشاءاللہ ضرور جیتے ہیں اللہ پاک انہیں ادھے رکھے انشاءاللہ اگے آگے آگے ہی سارے میں جیتا ہوں گا پاکستان شہین نے بالنگ رہی نا سارا کریڈے انہوں جاندہ انہوں نے بالنگ کیتی ہے تو تاہاں سی میں جیت سکے ہیں پہلی ہاں بکٹا نہ لیندہ میں جیت سکے ہیں یہاں پر جو تمام کھلاڑی ہیں ان کی جو میند ہے وہ رنگ لائی ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پر دکاندار بھی موجود ہیں یہاں پر جو پان کھانے والوں کو رش ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے بتائیے گا کیا کہنا چاہتے ہیں جو آج کرکٹ میچ کھیلا گیا اس کے حوالے سے بہت اچھا مسئلہ کھیلے ہیں بہت مسئلہ رشتہ مسئلہ ایسی اللہ کامزہ بھی دیتا رہے آگے بھی میچ جیتنے کا ہمیں موقع دے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو آج ایسی پرفارمس کیا ہے آئندہ بھی اگر ایسی پرفارمس کرے گا تو پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کا اپنے نام کر سکے گا جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا انڈیا سے میچ جیتنے کی خوشی میں چنیوڑ میں جشنے منچنوں کا رکس دھول کی تھاپ پہ چنیوڑی جھومر اور خوشی منائی گئی لیبرٹی چونک لاہور میں بھی شائکی نے کرکٹ نے پاکستان کی جیت کا جشن منائی پاک بھارت میچ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی میچ ختم ہوتے ہی شائکی نے کرکٹ نے لیبرٹی چونک میں دھول کی تھاپ پر رکس کیے گئے اور نوٹوں کی برسات بھی کی گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں روایتی حریف کی دھول چٹانے پر قوم خوشی سے نڈھال شاہینوں کی جارہانہ فتح پر پیر محل اللہ والا چوک میں بھنگڑے سندھیلیاں وارے میں پاکستان جیتنے کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں تفصیلات کے مطابق پیر محل آتش بازی اور پاکستان زندہ بات کے فلک چگاپ نارے منچلے جیت کی خوشی منانے سڑکوں پر نکل آئے بڑھوں نوجوانوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گوجرہ والا میں بھی پورے پاکستان کی طرح پاکستان پرکٹ ٹیم کی جیت کی خوشی میں جشن اور بھنگڑے ڈالے گئے مٹھائی بھی تقسیم کی گئی پہلوانوں کے شہر میں بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے اور ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی این نیوز سے پھر وقت اتنا ہی مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز شکریہ